اسلام علیکم ہم اکثر اپنے گھروں میں ٹیمارٹر کا پلانٹ لگاتے ہیں تو ہم کئی مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا چھوٹا سا ہی پلانٹ جو ہے وہ لائیسہ ہو جاتا ہے وہ گرنے لگتا ہے یا پھر یہ کہ اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ٹاک اچھ طریقے سے گروہ کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑے ہر سے بعد جب اس میں فلاورز لگتے ہیں تو وہ جھڑنے لگ جاتے ہیں اور بہت سارے فلاورز لگنے کے بعد پھر کہیں ایک دو ٹیمارٹر یعنی اس میں لگتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ٹیمارٹر چھوٹے سائز میں ہی جو ہے وہ پکنے لگ جاتے ہیں اور تین چار ٹیمارٹر کے بعد ہمارا پلانٹ جو ہے وہ تقریبا سوگ جاتا ہے اور زیادہ پل نہیں آتے تو آج میں آپ کو کچھ اس طرح کی باتیں بتاؤں گی جس کے ذریعے آپ اپنے ٹیمارٹر کے پلانٹ کو اچھے طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں یعنی یہ باتیں آپ کو کافی فائدہ دیں گی اور ہمارا پلانٹ جو ہے اس کو آپ بہ آسانی اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ پل بھی حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی مٹی کی تو یعنی آپ ہی سمجھیں اس انسانوں کو چند چیزوں کی زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی پانی کی روشنی کی اور اچھی غزہ کی اور ہوا کی یعنی اس اف چیزوں کی اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنے پلانٹ کو پروائیڈ کریں گے تو ہمارا پلانٹ بھی بہت اچھے طریقے سے گروہ کرے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اس کی سوائل کی تو آپ یہ دیکھیں میرا یہ ایک پلانٹ ہے اور اس کے اندر کی سوائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہے یہ سوائل جو ہے اس کے اندر میں نے اپنے گھر میں جو کمپوز بنائی ہے میں نے وہ ڈالی ہے اس کے علاوہ میں نے انڈے کے چھلکے اس کے اندر ڈالے ہیں گوبر کی کھاد اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی اپنے گھر کی جو مٹی ہے ہوئی اس کے یعنی ہاف پورشن اگر آپ ہاف ہاف پورشن کر لیں تو ہاف پورشن میں میں نے کمپوز اور بکیا ہاف پورشن کے اندر میں نے گوبر کی کھاد اور اپنے گھر کی جو مٹی ہے ہماری گارڈن کی وہ میں نے ڈالی ہے تو جو یہ کمپوز ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بہت زبردست ہمارے پلانٹ کے لیے کو بوسٹ کرنے کا کام کرتا ہے تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنے گھر میں ضرور کمپوز بنائیے اور کمپوز بنانے کی میری ویڈیو بھی موجود ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت اچھا پروچیکٹ بھی ہے آپ خود بھی بنائیں گے تو بہت انچوائے کریں گے اور اگر آپ نہیں بنا رہے تو آپ جا کے بائی بھی کر سکتے ہیں بزار سے لے سکتے ہیں اور اپنے پلانٹ کو میں جو مٹی جو ہے سوائل جو ہے وہ بہت رچ سوائل چاہیے ٹیمارٹر کے لیے تب ہی آپ کا ٹیمارٹر کا پلانٹ جو ہے آپ کو بہت اچھا گروہ کرے گا دیکھیں جب ہم اپنے پلانٹ کو اس کے پوٹ کے اندر اس کو فل آپ جو ہے انرجی دیں گے صحیح مٹی صحیح مندار میں خاد آپ دیں گے تو ایک ہی پلانٹ پوٹ کے اندر آپ کئی پلانٹ گروہ کر سکتے ہیں اور اچھا اس سے ریزر بھی ملتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ میرے اسی پلانٹ کے پوٹ کے اندر یہ میں نے لحسن لگایا اور آپ اس کی گروہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہیں تو اسی طرح آپ اپنے اس پلانٹ کو اچھی مٹی دیں گے اس میں اچھی کھار ڈالیں گے تو آپ کے وہاں بھی بہت اچھے طریقے سے پھر نکلیں گے جیسے کہ آپ ہی دیکھیں کہ میرا ہی چھوٹا سا پلانٹ ہے اور اس کے اندر چار فلاور نکلیتے پہلے اور ان چاروں کے اندر جو ہے فود بن رہے ہیں دو میں بڑے ہو گئے ہیں ایک میں چھوٹا ایک میں اس سے چھوٹا ہے اور اسی کے آگے آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں بڑھ لگ رہی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی کھلی نہیں ہے اب یہ باقی ہیں اور اسی کے اوپر آگے جائیے تو اوپر جو ہے وہ تقیباً کھل سی رہی ہیں کھلیاں جو ہیں فلاور جو ہیں مطلب کھل رہے ہیں تو آپ بہت آسانی سے اپنے گھر میں اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اس کے پانی کا بھی خیال لگنا آپ کو پڑے گا یعنی یہ کہ پانی جو ہے آپ کو نہ بہت زیادہ ڈالنا ہے نہ بہت کم ڈالنا ہے پانی آپ کو لوکیشن کے لحاظ سے ڈالنا ہے اگر آپ اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں زیادہ دیر تو آپ کو تھوڑا زیادہ پانی ڈالنا ہے اور اگر آپ کم رکھتے ہیں تو آپ کو پانی تھوڑا کم ڈالنا ہے یہ نہیں کرنا کہ اس سے اب آسکل سردیاں ہیں تو آپ اس میں اسی طرح پانی ڈالیں گے ڈالیں گے جیسے گرمیوں میں ڈالتے تھے ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے اس کی مٹی کو ہلکا سا ہٹا کر ہلکا سا ہٹا کر کہ کیا یہ نم ہے یعنی اس میں موئسٹ ہے اگر ہے تو آپ نہیں ڈالیں گے اگر موئسٹ نہیں ہے تو آپ اس میں پانی ڈالیں گے اس کے علاوہ اس کو بہت زیادہ آپ نے دھوپ میں بھی نہیں رکھنا ہے اس لئے کہ ہوتا اکثر یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تو پانی میں گڑ بڑ کر دیتے ہیں ہم پانی پر سلا سے نہیں ڈالتے پورے دن یہ دھوپ میں رہتا ہے اور ہمارا پلانٹ جو ہے پھر وہ سوپنے لگتا ہے ہمارے جو فلاورز ہیں وہ گرنے لگتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لہٰذا یہ بات کا خیال لکھنا ہے کہ بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ بہت دھوپ میں رکھیں تو بھی پانی کا بھی خیال لکھیں اور جب گرمیاں ہوں اگر یہ جو آپ گرمیوں میں دیکھ رہے ہیں اور گرمیاں ہوں تو آپ اس کو پھر دو دفع پانی ڈالیں گے دو دفع پانی ڈالیں گے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کو جو ہے بلکل شیڈی پلیس میں مت رکھیں گا دو تین گھنٹے دھوپ میں میں سجز کروں گی میرا یہ پلانٹ جو ہے وہ دو گھنٹے دھوپ میں رہتا ہے اس پلانٹ میں اکثر سفیز رنگ کے کیڑے بھی لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی کیڑہ تو نہیں لگ گیا ہے سفیز رنگ کے اور اگر وہ لگ گئے ہیں تو آپ فوراں ان کو نکال گرا کے مار دیجئے اور کوئی بھی سپری اچھا سا جو آپ اپنے پودوں میں ڈالتے ہیں چاہے وہ گھر کا بناوا ہو یا پھر نیم آئل ہو یا پھر جو بھی ہو آپ جا کے نرسری سے معلوم کر سکتے ہیں جو آپ ڈالتے جاتے ہیں آپ اس میں ڈالیں کیونکہ یہ کیڑہ بہت تیزی سے سارے پلانٹوں میں پھیاننا شروع جاتا ہے اور آپ یہ کرنے کے بعد اپنے سارے پلانٹ کو چیک بھی کیجئے کہ وہ کیڑہ جو ہے کس پلانٹ سے آپ کے اس پلانٹ پر آیا ہے اس لئے کہ وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور پھر پورے گارڈن میں پھیل کے سارے پلانٹ کو ختم کر دیتا ہے تو آپ ان سب باتوں کا خیال لکھئے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی بہت اچھے طریقے سے تمارٹر گرو کریں گے آپ میرے اس پلانٹ کی ہیل دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے اور یہ چھوٹے سے پوٹ میں بارہ انچ کے پوٹ میں لگاوا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے گرو کر رہا ہے اس میں مزید ٹیمارٹر نکلتے رہیں گے تو میں آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتی رہوں گی تو اس طرح سے آپ لگائیے انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ